ناظرین السلام علیکم اکیس ہزار فیٹ کی بلندی پر پی آئی اے کی ائر بس پی کے آٹھ سو پانچ مہوے پرواز تھی اسے کراچی ائرپورٹ پر ادھرنا تھا لیکن اسے حکم مل چکا تھا کہ وہ پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر کسی بھی اور ملک میں لینڈ کرے اس جہاز میں آرمی جیف جنرل پرویز مشرف سمیت ایک سو اٹھانویں مسافر سوال تھے جن میں بچے بھی شامل تھے اور کیپٹن سروت حسین اس جہاز کو اڑا رہے تھے پی ٹی وی میں ایک بار جنرل مشرف کی برطرفی کی خبر چل چکی تھی اور دوسری بار چلنے ہی والی تھی کہ ایم ڈی پی ٹی وی یوسف بیگ مرزا نے دیکھا کہ ایک میجر درجن بھر فوری جوانوں کے ساتھ نیوز ریوم میں داخل ہو چکی ہیں اور جنرل مشرف کی برطرفی کی خبر رکھوانے کے آرڈر دیرے میں ہیں انہوں نے جلدی میں پی ایم ہاؤس سے رابطہ لیا تو فون وزیراعظم کے پرسنل سیکٹری سید مہدی نے اٹھایا اور ایم ڈی سے کہا کہ آپ کو حکومت کی طرف سے جیسا آرڈر ملا ہے وہی کیجئے یعنی خبر چلاتے رہیے نواز شریف کے بیٹے حسین نواز بھی وہاں موجود تھے انہوں نے حکام کو اتمنان دلایا کہ یہ ایک کرنر لیول کی بغاوت ہے جبکہ ہمارے پاس وزیراعظم ہاؤس میں نئے آرمی چیفز زیاودین بیٹھے ہیں وہ معاملہ حل کر لیں گے آپ فکر نہ کریں لیکن پی ٹی وی سے بار بار پریشانی بھرے فون آنا بند نہیں ہو رہے تھے پی ٹی وی میں ڈائریکٹر نیوز اور ایم ڈی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کس کا حکم ماننا ہے اور کس کا نہیں ایم ڈی پی ٹی وی نے ایک بار پھر وزیراعظم ہاؤس فون کیا اور انہیں اپنی مشکل سمجھانے کی کوشش کی اس بار وزیراعظم کے بیٹے حسین نواز نے فون اٹھایا اور کہا کہ آپ ایسا ہی کریں جیسا وزیراعظم ہاؤس سے کہا جا رہا ہے اگر ایسے میں آپ کی جان چلی گئی تو آپ شہید ہوں گے ایم ڈی بیگ نے دوبارہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ معاملے کو سیریس لیں لیکن شاید ابھی وزیراعظم ہاؤس والے اس کو پوری طرح سے سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے ایسے میں وزیراعظم نے اپنے ملٹری سیکٹری برگیڈیر جعوید اقبال سے معاملہ حل کرنے کو کہا برگیڈیر جعوید اقبال نے اپنا پسٹل نکالا اور پی ٹی بھی پہنچ گئے وہاں موجود میجر ٹین کور کے ٹیپل ون برگیڈ سے پھیجے گئے تھے برگیڈیر جعوید نے انہیں ہتھیار گرانے کا حکم دیا میجر نے جواب دیا سر میں ٹیپل ون برگیڈ کی کمانڈ میں ہوں آپ کی کمانڈ میں نہیں اور میں وہی کروں گا جس کا مجھے آرڈر دیا گیا ہے برگیڈیر جعوید اقبال نے اپنا پسٹل میجر پر تانا دوسرے ہی لمحے سارے کمانڈوز نے برگیڈیر پر حصلہ تان لیا پی ٹی وی کے نیوز روم میں مکمل سکوت تاری تھا پن ڈروپ سائلنس اور خوف تھا لیکن ایسے میں ٹیپل ون برگیڈ کے میجر نے مضامت سے بچنے کا فیصلہ کیا انہوں نے اپنے ساتھی جوانوں کو ہتھیار گرانے کا مشکرہ دیا اور اشارہ کیا وہاں پہلے سے موجود ایلیٹ فورس کے پندرہ کمانڈوز نے ہتھیار جمع کیے اور ان بارہ تیرہ جوانوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور معاملہ حل ہونے کی رپورٹ پی ایم ہاؤس میں کر دی گئی ایسے میں ایک بار پھر چیف کی برطرفی کی خبر جلانا تھی لیکن اب پی ٹی وی کے سینئر نیوز کاسٹر شایستہ زید گھورا رہی تھی لیکن کسی نہ کسی درہ چھے اور ساڑھے چھے کے درمیان یہ خبر دوبارہ ٹیلی کاسٹ کر دی گئی خبر چلی تو کچھ دیر کو یہ سمجھا گیا کہ بغاوت کو روک لیا گیا ہے لیکن ابھی اصل گیم تو شروع ہو رہی تھی چھے بچ کر چاریس منٹ پر ایم ڈی پی ٹی وی مسٹر بینک کو ایک بار پھر خبر دی گئی کہ سر پی ٹی وی کے باہر فوج کے دو ٹرک آ گئے ہیں اور ٹرانسمیشن روکنے کا حکم دیا جا رہا ہے اب مسٹر بیٹ کے لیے یہ سمینہ مشکل نہیں رہا تھا کہ کس کا حکم ماننا ہے اس لیے انہوں نے وزیر عظم ہاؤس دوبارہ فون کرنے کی زہمت بھی نہیں کی اس کے بعد پی ٹی وی پر بریکنگ نیوز سات بجے چلنے والی انگلش فکشن سیریز آٹھ بجے کا قسطوار ڈراما اور نو بجے کے خبرنامے کے بجائے صرف ملی نغمے چل رہے تھے اور یہ پی ٹی وی کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ نو بجے کا شیڈیولڈ خبرنامہ سکپ کر دیا گیا تھا اب پورے ملک میں بیچینی پھیل چکی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ملک میں کس کی حکومت ہے اور پی ٹی وی پر اچانک ملی نغمے کیوں شروع ہو گئے ہیں کیا انڈیا نے حملہ کر دیا ہے کیا حکومت کا تختہ اُلڑ گیا ہے ریڈیو پاکستان پر بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا ایسے میں لوگوں نے ریڈیو پر بی وی سی ٹیون کرنا شروع کر دیا اس وقت تک وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھی نواز شریف کی ٹیم بھی سمجھ چکی تھی کہ جنرل مشرف کو حرکت میں آ چکا ہے اس لیے ضروری ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو اپنی کول ٹیم کے پاس پہنچنے سے روکا جائے تاکہ فوجی بغاول سے بچا جا سکے اس لیے انہوں نے اس سے پہلے جنرل مظفر عثمانی کو جو احکامات دیئے تھے کہ پرویز مشرف کو پورے پروٹوکول کے ساتھ کراچی ائرپورٹ سے آرمی ہاؤس لائے جائے انہیں واپس لینے کا فیصلہ کیا اب جنرل عثمانی کو کول کر کے اطلاع دینی تھی لیکن اس سے پہلے جنرل مظفر عثمانی کو ایک اور اہم کول آ گئی یہ کول تھی جنرل مشرف کے سب سے قریبی ساتھی چیف آف جنرل سٹاف جنرل عزیز خان کی وہ پوچھ رہے تھے کہ موجودہ صورتحال میں کیا کیا جائے جنرل عثمانی نے جنرل عزیز سے ہی واپس پوچھ لیا کہ کیا جنرل پرویز مشرف جانے سے پہلے کچھ احکامات دے کر گئے تھے جنرل عزیز نے جواباً کہا ہاں بلکل دے کر گئے تھے بس پھر ان پر عمل کیا جائے یہ جواب تھا گور کمانڈر کراچی جنرل مظفر عثمانی کا بہرحال اب جنرل مظفر عثمانی کراچی ائرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے اور انہیں اس دوران وزیر عظم ہاؤس سے وہ کول محصول ہوئی جس کے لیے پی ایم ہاؤس کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا یہ کول تھی وزیر عظم کے ملٹری سیکٹری برگیڈیا جعوید اقبال کی انہوں نے جنرل عثمانی سے کہا کہ مشرف کو پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں بلکہ انہیں ریسیو کر کے آرمی ہاؤس میں بند کر دیا جائے جنرل عثمانی نے بات سن کر فون رکھا ہی تھا کہ اب مشرف کے دوسرے قریب دین انسا تھی کور کمانڈر راول پنڈی جنرل محمود کا فون آ گیا انہوں نے پوچھا کہ اب تک کیا 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 گیا ہے جواب تھا کچھ بھی نہیں ظاہر ہے جو کرنا تھا ائر پورٹ پہنچ کر ہی کرنا تھا لیکن جنرل محمود کے لئے اتنا جواب کافی تھا اب جنرل محمود عزیز خان اور شاہد عزیز تینوں جان چکے تھے کہ کراچی کور کمانڈر ان کے ساتھ ہیں نئے آرمی چیف جنرل زیادن کے ساتھ بلکل بھی نہیں اس اطمیناں کے بعد انہوں نے راول پنڈی میں پی ٹی وی اور دیگر جگہوں پر کنٹرول کی کاروائی جاری رکھی جنرل عثمانی کا ان کے ساتھ ہونا بہت ضروری تھا کیونکہ انہوں نے ہی جنرل مشرف کو ریسیب کرنا تھا وہ اس وقت تک جس کی ہدایات پر عمل کرتے طاقت کا پلڑا اسی طرح چھپ جانا تھا وہ جنرل مشرف کو پورے پروٹوکول کے ساتھ بطور آرمی چیف ہاؤس لا بھی سکتے تھے اور بطور سابق آرمی چیف جیسے کہ حکم ملا تھا آرمی ہاؤس میں بند بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے پروٹوکول دینے کا انتخاب کیا وہ حادثاتی طور پر تاریخ کے ایک اہم ترین موڑ کے مرکزی کردار بن چکے تھے وہ زندگی کے تین اہم ترین فون بھی سن چکے تھے اور اب فون کرنے کے باری ان کی تھی انہوں نے ملیر میں جنرل ملک افتخار کو فون کیا انہیں آرڈر کیا کہ وہ اپنے دستوں کو حرکت ملائیں جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچیں اور ائر ٹریفک کنٹرول کا چارچ سنبھال لیں کیونکہ اب اگلی لڑائی ائر ٹریفک کنٹرول روم میں ہونا تھی وزیراعظم کی ٹیم پرویز مشرف کو بروقت پہنچنے سے روکنا چاہتی تھی اور پرویز مشرف کی ٹیم انہیں بروقت اور بحفاظت زمین پر اپنے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی اتر وزیراعظم ہاؤس سے بھی دو تین اہم افراد کو ائر ٹریفک کنٹرول کے لیے احکامات مل چکے تھے ایک تھے سیول ایوییشن کی ڈائریکٹر امین اللہ اور دوسرے تھے چیئرمن پی آئیے شاہد خاکان ابباسی انہیں حکم دیا گیا کہ وہ کسی صورت فلائٹ پی کے آر سو پانچ کو پاکستان کے کسی ائرپورٹ پر نہ ہوترنے دیں بلکہ اسے مسکت لے جائیں ساتھ ہی وزیراعظم نے پی آئیے چیئرمن کے ساتھ سندھ پولیس کو بھی ایکٹیف ہونے کا حکم دیا کراچی ائرپورٹ پر آئی جی سندھ آئی جی پولیس سندھ اور ائرپورٹ کا حملہ حرکت میں آ چکا تھا انہوں نے آل بجھانے والے تین ٹرک کھڑے کر کے رن میں بلک کر دیا یہ وقت تھا شام ساڑھے چھے بجے کی اردگر کا پھر ریڈار روم سے فلائٹ پی کے آر سو پانچ کے پائلٹ کیپٹن سروت حسین کو پیغام دیا گیا کیا پاکستان کے کسی ائرپورٹ پر نہیں اتر سکتے جہاز کو مسکت یا دبائی لے جائیں پائلٹ کے لیے یہ ناقابل یقین پیغام تھا جہاز میں فیول صرف بیس منٹ کا باقی تھا انہوں نے باپس پیغام بھیجا کہ جہاز میں اتنا فیول نہیں کہ مسکت جائے جا سکے شاہد خاکان عباسی نے وزیراعظم سے رابطہ کیا کہ جہاز مسکت نہیں پہنچ سکتا جس پر انہیں حکم ملا کہ جہاز کو کسی دوسرے قریبی ائرپورٹ نواب شاہ اتارا جائے وہاں سے ری فیور کیا جائے اور پھر مسکت کے لیے لے جائے جائے یہی حکم چیئرمن پی آئیے شاہد خاکان عباسی نے واپس پائلٹ سروت حسین تک پہنچ جایا پائلٹ نے جہاز نواب شاہ کی طرف موڑ دیا لیکن ان کے لیے یہ آساب توڑ دینے والا لہمہ تھا اور ایسے ہی لمحات کے لیے پائلٹس کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے بہرحال اس وقت تک شاید اتنا وہ سمجھ گئے تھے کہ جو کچھ بھی غیر معمولی حکم ہے اس کی وجہ جہاز کا صرف ایک ہی مسافر ہو سکتا ہے یعنی جنرل پرویز مشرف انہوں نے پرویز مشرف کے کسی ساتھی کو کاؤکپٹ میں بلایا اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم آپ کو اگلی آنے والے قسط میں بتائیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو